اسلام علیکم کلاس ٹو آج ہمارے سبق کا عنوان ہے میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر ہم سب نے اس سبق کو پڑھا اسے سمجھا آج ہم اس کے سوال جواب مشکل الفاظ خالی الفاظ جملے اور آراب لگائے کریں گے اس سے بہن میں نے آپ کو اس سبق کا ٹائٹل پیج اور ون پیج رائٹنگ ہوم برگ کے لئے دیا تھا نا اس کے بعد اب آپ کو کرنا ہے مشکل الفاظ سوال جواب الفاظ جملے اور آراب لگائے تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں ٹائٹل پیج ون پیج رائٹنگ کے بعد آپ کو مشکل الفاظ کی ہیڈنگ دینی ہے مشکل الفاظ میں سب سے پہلا الفاظ ہے لفظ چالوں نمبر دو فرزن نمبر تین حجرت نمبر چار سپر دکھا پانچ اعتراف چھے رہنما سات اعزاز چالوں چالوں فرزن حجرت سپر دکھاپ اعتراف رہنما اعزاز مشکل الفاظ کے بعد آپ کو سوال جواب کی ہیڈنگ دینی ہے سوال نمبر ایک پاکستان کب حاصل کیا گیا یہ تو بہت ایزی ہے نا کب چودہ اگس کو نا تو اس کا جواب یہ ہے پاکستان چودہ اگس انیس سو سینٹالیس کو حاصل کیا گیا سوال نمبر دو پاکستان میں جنگ کے دوران مثالی بہادری دکھانے والی کے لیے سب سے بڑے فوجی اعزاز کا نام کیا ہے بتائیے آپ سب کو معلوم ہے نا نشان اہدر ریڈی پور اس کا جواب دیکھئے پاکستان میں جنگ کے دوران مثالی بہادری دکھانے والی کے لیے سب سے بڑے فوجی اعزاز کا نام نشان اہدر ہے سوال نمبر تین میجر توفیل محمد کب اور کہاں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے اشیارپور میں نا اس کا جواب دیکھئے میجر توفیل محمد انیس سو چودہ میں اشیارپور میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے میجر توفیل محمد انیس سو چودہ میں اشیارپور میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سوال نمبر چار میجر توفیل محمد کب شہید ہوئے کب شہید ہوئے تھے کہاں حملہ کیا تھا ہندوستان نے ہندوستان نے جب لکشری پور میں حملہ کیا تھا اس وقت میجر توفیل محمد شہید ہوئے تھے شہادت کی تھے تو اس کا جواب ہے میجر توفیل محمد میجر توفیل محمد سات اگست انیس سو اٹھاون کو شہید ہوئے میجر توفیل محمد سات اگست انیس سو اٹھاون کو شہید ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سوال جواب کے بعد ہے الفاظ جملے الفاظ جملے آپ کو کس طرح کرنے ہیں دیکھئے سب سے پہلے آپ کو دو پوروں بنانے ہیں الفاظ جملے سب سے پہلا لفظ ہے وطن ہمیں ان لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے وطن ہمیں اپنے پیارے وطن پاکستان سے بہت محبت ہے ٹھیک ہے ہم نے وطن لفظ کو اپنے جملے میں یوز کیا آزادی پاکستان کو چود آگز کو آزادی حاصل ہوئے ٹھیک ہے نمبر تین مقابلہ ہمیں ہر مقابلے کے لئے تیار رہنا چاہیے جنگ جنگ میں بہت تباہی بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے شہادت شہادت ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں نے اپنے لفظوں میں اپنے لفظوں میں یہ جملے بنائیں باپ اپنے مائنڈ سے بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہے آراب لگائیں آپ سب کو مانوم ہیں زبر زیر پیش جزم خرا زبر غری زیر الٹا پیش کو کیا کہتے ہیں آراب کہتے ہیں تو آئیے ان لفظوں میں ہم آراب لگاتے ہیں آراب لگائیں غلام پہلا لفظ کیا ہے غلام اب میں غلام کی اوپر زبر زیر پیش لگانے آراب لگانے غین فیش غو لام علی زبر لا مین ساکن غلام حفاظت حیز ہی فی علی زبر فا کیا بنا حفاظت غو تیزت حفاظت قوم غف وعو زبر و مین ساکن قوم قب قبضہ کیا ہے یہ قبضہ قب بے قب غاد زخ کیا بنا قبضہ زخم زخ زخ مین ساکن زخ آراب لگائیں ٹھیک ہے آج ہمارے سبق میں کیا تھا مشکل الفاظ سوال جواب الفاظ جملے اور آراب لگائیں اب آپ کو نیڈ ایڈ کلین رائٹنگ میں کام کرنا ہے اور اس کے ساتھ یاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ نیکس کلاس میں اس سبق کی مشک کریں گی اللہ حافظ